موسیقی 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 آپ کو یہ تمام آرتی سہبان اور روتے داران سواب آپ کو کلیریٹی سے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی منڈی ہے پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی کیونکہ ہر چیز اوپن آکشن میں جاتی ہے ہمارے نمہندے ہوتے ہیں ہم خود بھی چیک کرتے ہیں ڈسٹرک ایڈمنسیشن چیک کرتی ہے سب کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے اگر کہیں نہ کہیں کبھی کوئی کمپلینٹ ہو تو اس پر لیگل ایکشن ہوتا ہے ابھی تک میرے ڈوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جس کی تصدیق آڑتیوں نے بھی کیا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ جو لوگ آپ کا دوبارہ تھڑوں کے معاملے پر آپ کو جو دوبارہ تھڑے بنائیں گے تو اس پر آپ ایف آئی آر دیتے ہیں پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں ہارنے کے یہ سڑکیں اوپن رہیں گی یعنی آڑتی ہو یا مارکی کمیٹی ہو یا ڈسٹرک ایڈمسٹیشن ہو ہم نے مل کے چلنا ہے ہم عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے بیش مار پیمانے پر جو سڑکیں ٹوٹی ہیں گھٹروں کے مسائل ہیں تو آپ بطور سیکرٹری باقی محکموں کو لکھتے ہیں کہ ان معاملات کا فوری سلوشن کیا جائے اور مطلقہ محکمے آگے ان کو سڑکوں کی مرمت کے لیے ہم نے بقیادہ جو روڈز کے افیسرز ہیں ان کو لیٹرز لکھ دیئے ہیں ایسٹیمیشن کی تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی کامنگ ڈیوز میں یہ ان کی رپیرز بھی ہوتے ہیں کتنی یہ تو بڑا عرصہ سے آپ کے مسائل ہیں سڑک پھوٹی سڑکوں کے اور باقی جو مسائل ہیں تو اس پہ آپ کمپلینز کرتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں کمپلینز تو کرتے ہیں سیٹری صاحب سے ماری ملاقات ہوئی ہے آمن باہر سے بھی پوچھا ہوئے کیسے آدمی ہیں لوگ انہیں بھی مارے کو دیکھا ہے کہ ایماندار بندے ہیں آمن کے رات اس کے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کہ منڈی کے کچھ مسائل ہیں انہوں نے بولا جو بھی مسائل ہوئے ہیں ہم آپ کے مسائل حال کریں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آر طریقے کے ساتھ انہوں نے مارے کو یقین دلایا اگر یہ کام اچھے چلے کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر اچھے انہوں نے کام کریں گے تو ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے ہمارے کو تو مانڈی کا مفاد چاہیے نا کیوں کو کاروباری جو بندے ہیں ٹیکس دیتے ہیں نہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بندہ کھڑا ہے ادھر پرچی لینے والا مین پر مین پر جو پرچی لیتا ہے وہ پرچی انٹری پر لیتا ہے صرف کہ جانے پر بھی لیتا ہے بھائی جان وہ پرچی ایسے ہوتی ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مانڈی میں جو بھی گھنڈی آئے مسئلہ اس سے پرچی ہم نے وہ منا کر دیا تھا جو گاڑی میں بڑا ٹرک جو آتا ہے مزدہ بغیرہ آتا اس کی پرچی نہیں ہوتی جو انہوں نے ٹھیکا لی ہے نا وہاں نے ٹھیکا لی ہے ٹھیکی ٹھیکے کے مات میں یا تیس روپے یا پہنتی مجھے نہیں پتا کتنی لے رہے ہیں تو گدہ گاڑی سے بھی لیتے ہیں لے رہے ہیں سنے جو بھی پرچی چل رہی ہے نا جی اس میں شہدو ریٹا دس روپے ریٹا یا بڑی گاڑی کا بھی بیس روپے یا تیس روپے یہ تمام شہدول کے تیت وصولی ہو رہی ہے اس وقت میرے علم میں میں نے اپنی طور پر یہ چیک کیا ہے کوئی اوور چارجنگ نہیں ہو رہی ہے گدہ گاڑی بھی شامل ہے کریں باندھی کر دیں ایسے کریں کہ ٹھیک ہے باندھ کر دیں کو ٹھیک ہ لے نا نامنڈی میں ہو سکے کیوں گریب وہاں میں یہاں مارا ریڈی والا دوسرا تیسرہ تنہائیں سب کی نکلتی ہے تنہائیں ہم فیس مارکی نہیں دیتے ہم ٹیکس نہیں دیتے ان سے بھی تو تنہائیں نکلتی ہے نا حکومت کے اس بات کی ہے صرف گراجوں کا ٹھیکہ لینے نہیں نہ رکھا ہوا حکومت اگر کوئی ان کو ہوتا ہے تو مثلا وہ اپنی جیو اسے دیں جہاں مدنوں کو چیز بڑھا دیں جہاں ایسے اپنے جو دارہ اس کو ایکٹب کریں مانا اچھے سے اچھا کوئی کمائی والا ادھر کریں ذریعہ کریں یہ کوئی ادھر ٹیکس تو بہت آتا ہے فیس مارکیٹ آتی ہے سارا کچھ کاتا ہے اس سے کار لیں اگر غریب کا خیال ہے ریڈی والے دوسرے تیسرے والے سے اگر وہ ٹھیکہ دیا جاتا تو ٹھیکہ لیتے نا اگر نا کو ٹھیکہ دے تو کون ٹھیکہ لے گا یہ ہمیں ہم تو ٹھیکہ کرنا ہے بلکل صحیح یہ آپ آکشن دیکھ رہے ہیں بولی ہو رہی ہے آئیں جی بات کرو ہے آئیں ٹی سار ہمارے ساتھ سیکریٹی صاحب موجود ہیں جی صدر صاحب موجود ہیں اور یہ آپ کو بولی دکھا رہے ہیں اس سارے معاملے کو آپ کلوز سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بولیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا زیادہ ہے ابھی اسکینہ بولی کریں گے نا وہ آردی کریں گے چھوٹے یہ ابھی مال دیکھیں گے دیکھو نا اس کی پھر بولی کریں گے اچھا ٹمار رہے ہیں دیکھو نا دو ستر ایک بیٹی کا بہور ہے اور جہاں بند کر دی نہیں ہے نا بولی ہے وہ تین کر دی اس نے بیج دیا دو سو سے شروع ہے ڈیرھ سو سے شروع ہے جہاں گاک نے بولا ہے کہ ادھر سے شروع کرو جب وہ شروع کرتا ہے جہاں جا کے گاہ کروک جاتا ہم تین کار دیتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے آگے جو دیکھو حاصل قومت کو ایکشن لینا چاہیے میں خود آپ کو بتاتا ہوں برکی روڑ پہ پہ میں گیا بند گو بھی لینے کے لیے یہ منڈی میں بیک رہی ہے گو بھی کے دو سو روپے کی بوری بند گو بھی اس نے مجھے کیا کیا اس نے بولا میں نے کہا یار ایک بند کو بھی ایک کلو دے دو انہیں ساٹھ روپے کلو لگائی دکاندار نے ساٹھ روپے کلو اور منڈی سے میں پانچ کلو لے گیا پچاس روپے کی یہ دکاندار ساری تباہی مچا رہے ہیں منڈی کو تو ایسے بدنام کیا ہوا منڈی میں تو جو سودا تھا دو منٹ میں بک جاتا ہے یہ دکانداروں کے اوپر قابو کریں دکانداروں کو بولیں یہ مجھے تو نہیں بتا یہ سچ بڑھ رہے ہیں بات ان کی ٹھیک ہے پرچون والا قیمتیں بڑھا کے بریش تک پرچون والا قیمتیں بڑھا کے باقیدہ ہماری آکشن ہو رہی ہے موقع پر آکشن کے تیات ہمارے ریٹ بنتے ہیں نکلتی ہے اس سے آپ متفق ہوتے ہیں دیکھو ان کا بندہ ادھر پھیل رہا ہے ہر بولی نوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کو ساتھ پڑیوں کو سب کو نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے مطلب ہے کہ جو ان کا سروے ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ریٹ جب بنتی ہے سروے ٹھیک ہوتا ہے کیوں نہیں ٹھیک ہوتا ریٹ لس ٹھیک ہوتی ہے دینی ہوتی ہے اگر ریٹ یہ دو روپے تین روپے اوپر یہ بھائی بھور رہا کہ ریٹ اوپر کریں نیچے نہ کریں ریٹ اوپر کریں آئی کریں ریٹ تیس روپے پڑھتے ہیں تو آر بزار میں کمل سے پتی تیتیس ریٹ ہو یا پہنتی ہو یہاں سے جانا اس میں خرچہ بھی بڑھنا ہے پچی تیس روپے خرچہ ہے بیٹی گا یہاں سے جانے پہ لفافے بھی لگنے ہیں ساہ سے تو آدمی بھی ہے جس نے ملک اس کو وہاں پر ریٹ نہیں آئے گا تو وہاں سے کہاں سے ہم اتوار بزار میں تھوڑا دو چار پہ اوپر ہونا چاہیے ریٹ چلو ان کو بھی ریٹ ملک ہے چلو ان کو بھی ریٹ ملک ہے چلو مالا مگائی کرتا ہے پھر ہاں جی اتوار بزاروں میں ہے کہ وہ ریٹ صحیح ہے دکان دار کرتا ہے جی یہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ریٹ زیادہ لگا اور دوسرے جو اپنا سیلر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹ ہمیں کم دیا گیا ہے ہم تو جو آپشن ہوتی ہے آپشن کے زیادہ ایوریج ریٹ نکالتے ہیں ایوریج ریٹ نکالنے کے بعد ہم ریٹ پریسٹ جاری کرتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی ریٹ زیادہ دیتا ہے تو اس پر ہمارے مجیسٹیٹ سہبان جو موزیلی انتظامیوں میں مقرر کی ہیں وہ ریٹ کرتے ہیں ان کا اگر ہے کہ رہے ہیں کہ اتے صحیح ہونے جیل لوکہ دیں نقصان نہ ہونے انتو سی تو لے تیر بے کلو ٹمارڈا بیچ بہنے ہوتے چاہے کھرچہ بھی بہنا سال ہوگے پیشی دوہا ٹھائیر بے ریٹ سی سارے سارے تیر بے کلو دینی نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے کوئی سسسے گندے ہونا ہے جی کوئی سسسے گندے ہونا ہے جی انتو سی کٹو کہ ان کے جو دے گندے بھی نکل لے جب Bernard سسے گھے لے اسی کہنے پچھ آلیا ہے اور نہ ناanza زی کرو کہ جڑا ریٹ کا ٹھائی ہے ملی ٹھیک ہاتھ یہ اس میں تو نہیں ہے اس میں گندے بھی ہیں کچھے بھی ہیں وہ کہاں جائیں گے اب آپ نے صاحب کریں گے تو وہ نہیں ہے ملینوں تھوڑہ اوتھے کار دو وہ ہے کہ ہمیں تو ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور ہم نے میرٹ پہ اوپر اور جو ہماری جو شرح ہے اس کے مطابق ہم نے ریٹ جاری کرنے ہیں اگر بھی نزیاز منافع خوری کرے گا تو اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہوگا اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی ایڈمسٹیشن کمپرومائز نہیں کرے گی کم از کم ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں ڈی سی صاحب نے اور ڈسٹرک لیول پہ لگی ہوئی ہیں تمام منڈیوں میں لگی ہوئی ہیں ریٹس ہم ٹھیک دے رہے ہیں اگر کسی دوست کو اتراز ہو تو میں موجود ہوں موقع پہ ریٹس چیک کر لیں وزن چیک کر لیں میں بالکل رہ ڈی ہوں لہٰذا بالکل کاریٹس صاف اور شفاف عمل ہو رہی ہیں اوپن ٹریڈ ہو رہی ہیں آپ کا گلہ رہ گیا ہو کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہوں کہ بڑی ضروری ہے منڈی کے حوالے سے یا سجاوزات کے حوالے سے کیا بتائیں گلہ ہم کیا کریں گے ان سے ابھی تو یہ نینے آئے ہیں جب صورتحال دیکھیں گے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا ہمارے پاس سال بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے آپ کو کتنے مسائل بتائے تھے کافی سارے آپ کے پروگرام کرنے سے مسائل حال بھی ہوئے ہمارے کافی سارے مسائل کافی رہتے بھی ہیں وہ ان کیا رہتے ہیں اور مزید کیا رہتے ہیں وہ جو سڑکوں کے بارے میں بتایا انہوں نے بات کی آگے انہوں نے ہمارے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم یہ سیدھا کریں گے دیکھو جی کوئی بھی شہر ہی آتا ہے اس کو صاف سبزی سارا کوئی آر چیز ملنا چاہیے ہم بھی بولتے ہیں ہم بھی ایک معاشرے میں رہتے ہیں ادھر صاف ستری آر چیز ہونی چاہیے جو مزنہ صفائی بغیرہ ہے ایم ڈبلیو ان کا کام ادھر ان کے صفائی سارا کوئی آر چیز ٹیم پہ کرنا یہ ہمارے مسائل ہے دوسرے نمبر پہ آر تی جو آتا ہے نا ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ آر تی بلیک کرتا ہے آر تی کسی صورت میں بلیک نہیں کرتا ادھر ہمارے پاس ایکشن پر صدہ آتا ہے ہم اسی ٹیم بھی دیتے ہیں زمیدار کو بل دے دیتے ہیں اگر کوئی شکیات تھوڑی بہت ہوتی ہے تو سیکرٹی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں ہمارے کوئی یہ اس گالے ہم بیٹھ کے حال کرتے ہیں یہ شکیات ہوئی تو ہوئی کیوں یہ ہمارے مسئل ہے خاند صاحب آپ ادھر ہی رہتے ہیں مسئلہ تو نہیں ہم سودہ خریتے ہیں ہم سودہ بیٹھتے ہیں منڈی میڈم آٹا ہم منڈی میں سودہ بیٹھتے ہیں اچھا سودہ بیٹھتے ہیں آر ریڈی لگاتا ہے بات یہ ہے یہ دیکھو منڈی کا جو گڑر ہے یہ اب روڈ ہے بلکل خراب ہے ادھر چور بھی زیادہ ہے منڈی میں اس کا کوئی حال کرو کوئی گن بہت پڑا ہوئی ہے منڈی میں وہ آتی ہے اور بارش کا پانی چلانے جب سلاب آتا ہے جب سراوی کا پانی آتا اس کا کوئی طرح چلانے خیال کر لو بات یہ ہے ہم منڈی میں تمہار بیٹھتے ہیں آپ بھی در ہوتے ہیں سر ہاں میں لوٹر چلاتا ہوں کیا ادھر کوئی مسئلہ تو نہیں مسئل ٹھیک ہے مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں جو گاڑی والے ہیں نا وہ ہمیں رکشہ لوٹر نہیں لگانے تھے جو گاڑی آٹی ہے آٹی کی یہ پھر گاڑی لگا کے وہ ہمیں بگا دیتے ہیں آٹی کیا آٹی کیا جب مال آتا ہے تو مال اترے گا تو آپ کو راستہ ملے گا منڈی چھوٹی ہے اس میں آٹی یا دوسرا دیسرا کیا کر سکتا بندہ جب پہلے ریڈیوں پہ آنے کیلئے منڈی بنی تھی ابھی جو سودہ آتا ہے جس بپاری کا رکوں میں آتا ہے دس دس ویلر ٹرائک آتے ہیں یہ کھڑے ہیں دیکھنا یہ جی سب سے زیادہ دلیر سیکٹری ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر نہ صرف منڈی کا وزٹ کروایا بلکہ نشان دہیاں بھی ہوئی ہیں تنقید بھی سنی ہے اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ان سارے مسائل کو وہ فوری ٹیک اپ کریں گے اور بدامی باغ جو منڈی ہے اس میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے یہاں بڑے پیمانے پر بہت سارے کام جو ہیں اجازت دیجئے حالانے کے پان